اسلام علیکم ناظرین پروگرام اسلام آباد سے میں فری حیدری صاحب کو خوش آمدید کہتی ہے آج کی ہیرلائنز منظر ڈالتے ہیں سابق صدر پرویز مشارف نے نئی سیاسی جماعت اور پاکستان مسلم لیگ کے قیام کے اعلان کے ساتھ ہی موطن واپسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا دوسری طرف مسلم لیگ قاف اور مسلم لیگ ہم خیال کے رہنماؤں نے سابق صدر کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے واضح رہے کہ سابق صدر پرویز مشارف کو اپنے آٹھ سالہ دور حکومت میں این آرو بلوچستان میں فوجی آپریشن نواب اکبر بکتی کے قتل چیف جسٹس کی معتلی سمیت متعدد اشیوز پر اپنے مخالفین کی طرف سے تنقید کا سامنا ہے سوال یہ ہے کہ سابق صدر پرویز مشارف کا مستقبل قریب میں پاکستانی سیاست پر کیا اثر ہوگا اور کیا موجودہ حکومت پرویز مشارف کے خلاف اپوزیشن کے مطالبے پر کوئی کاربائی کر پائے گی آج وزیر آزم یوسف وزا گلانی نے بھی یہ کہا ہے کہ اس حکومت کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ انہوں نے عامر کا بنایا ہوا قانون ختم کر دیا ہے جب بھی اٹھارویں ترویم کے بارے میں بات کی جاتی رہی ہے یا جب بھی مستقبل میں بات کی جائے گی تو ایک بات بارہا کہی گئی اور وہ یہ کہ اس قانون کی وجہ سے شاید آئندہ آنے والے دنوں میں عامروں کا راستہ بند کیا جا سکے گا مگر ساتھ ہی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سابق کا جنرل جو کہ ایک ریٹائر جنرل جو کہ سابق صدر ہیں وہ فیس بک پیچ پر بڑی تیزی سے پاپلر ہو رہے ہیں اپنی پارٹی کا وہ نام فائنل کر چکے ہیں اور پاکستان واپس آنے کے لیے ہیس فلیکسنگ ہیس مسلز ظاہر سی بات ہے میں سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے بارے میں بات کر رہی ہوں اسی کے بارے میں آج ہمارا پروگرام ہے صدر صاحب وہی شخص ہیں جن کے بارے میں اس وقت بھی وہ لندن میں مقیم ہیں مگر ان کے جو پرانی ساتھی ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا اس وقت واپس آنا شاید اتنا دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا ساتھی ساتھ کم سے کم پانچ پیٹیشنز کوٹس میں ان کے خلاف موجود ہیں سری کرمینل کیسز موجود ہیں اور بہت سے لوگوں کی بہت سی گریونسز ہیں مگر فیس بک پر جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ریجسٹر ہو رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں ہم آج اسی کے بارے میں بات کریں گے میرے اسلام آباد سٹوڈیو سے ہمائیوں اختر صاحب ہمیں جوائن کرے ہیں تانیٹر زفر علی شاہ صاحب موجود ہیں اور حاصل بزنجو صاحب موجود ہیں تینکیو ویری مچ اول اف یو جنٹلمن فور جوائننگ می آن دے شو میں سب سے پہلے ہمائیوں اختر صاحب سے پروگرام کا آغاز کروں گی ہمائیوں اختر صاحب سب یہ بات کہتے ہیں کہ پویز مشرف صاحب کو اس بات کا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف میڈیا سیوی تھے بلکہ ساتھی ساتھ پاکستان کستان میں انٹرنیٹ ہو یا پاکستان میں میڈیا ہو اس کو انہوں نے بہت زیادہ چھوٹ دی اس کو بہت زیادہ ترقی دی تو کیا وہ فیس بک کے تھوک کوئی نیا انقلاب لانے کا سوچ رہے ہیں انقلاب تو جی فیس بک کے ذریعے تو نہیں آئے گا انقلاب تو پاکستان میں جب کوئی شخص آکے اگر کو جد و جہد کرے تو قید عوام اس کی حزیرائی شروع کر دے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تو اپنے دور کی بات کر سکتا ہوں دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ تک کا کہ پاکستان کی ایکانومی کی جو صورتحال تھی وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی اچھی نہیں ہوئی پاکستان اینوالی ان دی ایوریج سات پرسٹنٹ سالانہ کے ریٹ پہ گروہ کیا ہم انڈیا کے مقابلے تک پہنچے گروہ ریٹ میں ہم نے اپنے ریزرو سٹیٹ بینک کے دو بلین سے سولہ بلین پہنچائیں ہم نے ایکسپورٹس آٹھ بلین سے بیس بلین ڈالر پہنچائیں ہم نے پر کیاپٹا انکم دگنی کر دی ہماری انڈسٹریل گروہ بارہ پرسنٹ آن دی ایوریج رہی یہ فیکٹس ہیں ایکسپٹڈ بائی دی انٹرنیشنل ایجنسیز اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے مگر اس میں ایک بات میں آپ کے پاس سے پوائنٹ آؤٹ کروں گی واپس آپ کے پاس ہی آنگے کہ جب امریکہ میں الیکچری کے لیے پرویز مشرف صاحب گئی تھی تو آپ جانتے ہوں کہ وہاں پہ ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوئی تھی اور اس پروٹیسٹ کا جو پوائنٹ انہوں نے دیئے تھے ان میں سے ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ لوگوں کا یہ کہنا تھا ان لوگوں کے مطابق کہ جو ایکانومی کا نعرہ لگایا جاتا ہے جب یونائٹڈ سٹیٹس کا دیا گیا پیسہ پاکستان میں آیا تھا کوئی لانگ لاسٹنگ پلان نہیں بنایا جا سکا کوئی ایسے پروجیکس نہیں ہیں جن کو ہم ابھی بھی دیکھ سکیں اور کہہ سکیں کہ لیگسی ہیں مپوریز مشرف صاحب کی جتنا پیسہ آج کل آ رہا ہے اتنا یونائٹڈ سٹیٹس سے اور باقی دنیا سے اتنا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا تو آج کل کیا وجہ کہ ہم ٹو پرسنٹ گروہ کر رہے ہیں اور ہماری جو انڈسٹری ہے وہ مائنس ٹین پرسنٹ پر شرنگ کر رہی ہے یہ امریکر کے پیسے سے نہیں ہوتا یہ صحیح پلاننگ اور ویژن سے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس دمانے میں صحیح پلاننگ اور ویژن ملی تھی پاکستان کو یہ نتائج آپ کے سامنے ہے اس قوم میں خوشحالی آئی تھی پر کیپٹا انکم دگنی ہوئی اس ملکی ٹھیک ہے ہماری اختصر صاحب کی بات سے میں اب سینیٹس صاحب کے ساتھ چلوں گی سینیٹس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں خوشحالی پاکستان میں آئی یہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ فیس بک میں شامل ہو رہے ہیں کیا وہ لوگ بھی اسی طریقے سے سوچ رہے ہیں ہم دو سینیٹر ہیں جی میں آپ کے پاس بھی آنگی بزنجو صاحب میں پہلے زفر علی شاہ صاحب کے پاس آئیم جی بھرے بی بھی جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جس طریقے سے آپ نے ہماری اختصر صاحب کی بات سنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں ایکانومی کو بوم ملا اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ آپ فیس بک کے پیچ جس کے پر سینین کی ہم نے ریپورٹس دیکھ لیں اور بڑا ویسٹرن میڈیا میں پروپاگینڈا ہو رہا ہے کہ موسٹ پاپولر لیڈر آن انٹرنیٹ پرویز مشرف صاحب کو کہا جا رہا ہے تو کیا یہ اسی ایکانومی ایکانومک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہے یا ابھی کی حکومت کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہے آپ کس طریقے سے دیکھیں گے اس کو میرے خیال ہے جو دوسری بات آپ نے کی ہے وہ اس پر زیادہ وزن ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر دونوں حکومتوں کو معزنہ کیا جائے تو شاید میں اس میں کچھ مشرف صاحب کے دور کے کچھ دو چار نمبر ان کے بہتر ہو جائیں اس مقابلے میں ان کا کچھ گراہ اوپر یہ ہو رہا ہوگا باقی جہاں تک اس وقت کا تلق تھا ایکانومی کا یا ملک سیاسی صورتحال کا یا جو ٹیوریزم کا تھا یا جو آج ہے فارن پالیسی کا میں سمتا ہوں کہ اٹھارہ انیس بیس کا ہی فرق ہے اور آج کی بھی حکومت جو ہے وہ انہی منصوبوں پر چل رہی ہے انہی اسی حکومت کی ڈکٹیشن پر چل رہی ہے فارن جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن اس کی کار کردگی کچھ اور ہے اس کی کار کردگی کچھ اور تھی اور اتنا میں اتفاق کرتا ہوں مہین صاحب سے کہ ٹھیک ہے اس وقت اور آج کے میں فرق جو ہے واضح موجود ہے جہاں تک ان کی پپولیٹی اور ان کی سیاسی جماعت بنانے کا تلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی شروع دن سے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں سیاسی ورکر لوگ ہیں ہم تو دیموکریٹس ہیں کہ جرنیلوں کو وردیاں پہن کر سیاست نہیں کرنی چاہیے جرنیلوں کو وردیاں پہن کر اور سٹیٹ پاور کے زور پر سیاسی جماعتیں نہیں بنانی چاہیے اب وہ سیاسی جماعت بنا رہے ہیں ان کو بھاو بھی پتا چل جائے گا ریٹ بھی پتا چل جائے گا اور پھر ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی سیاسی جماعت بنا کر آئیں عوام میں آئیں اور تاکہ اگر انہوں نے کوئی کارنامے کیے ہوں گے تو لوگ ان کے ساتھ چلیں گے بڑی آپ نے اچھی خوش آئند قسم کی بات کی ہے میں دوبارہ آپ سینٹر بزنجر کے پاس چلوں گی اس سے پہلے کہ میں بریک پر چلی جاؤں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ وہ اپنی پولٹیکل پارٹی بنا رہے ہیں ایک ڈیموکرائٹک پروسس میں شامل ہونے جا رہے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو میری اگر ایڈوائز مانے تو ایڈوائز مشرف کہ آپ فیس بک پہ ہی رہیے گا اس سے باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم آکے پولٹیکل پارٹی بنائیں گے یہاں پارٹی چلائیں گے پاکستان کے لوگ میرا ساتھ دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف اس ملک میں قدم ہی نہیں رکھ سکتا اس میں اتنا اخلاقی جرت نہیں ہے بزنجر صاحب آپ نے بڑی پاورفول درس کہے ہیں کہ پاکستان میں قدم ہی نہیں رکھ سکتے اس پر میں مزید بات کروں گی کیونکہ یہ لمبی بحث ہو جائے گی ہمیں وقفے کی طرف جانے پاس وابست آؤں گی وقفے پہ جانے سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب خود کہتے تھے کہ وہ جنرل پہلے ہیں اور سیاست دان بعد میں ہیں ابھی بھی انہوں نے اپنا ایک ریسنٹ انٹیو دیا ہے جس میں انہوں نے پھر یہ کہا کہ ڈپلومیسی سے وہ تھوڑا سا اکتا جاتے ہیں ڈپلومیسی ان کے لئے انگلیش ہی سیٹ ان کا کہنا یہ تھا کہ ڈپلومیس کی کچھ خاص تقاضے کچھ خاص طریقے ہیں جو ان کے اندر موجود نہیں جب اپنے آپ کو ایزی فیل نہیں کرتے ڈپلومیسی میں جب اپنے آپ کو پولیٹیشن خود کہتے ہیں کہ میں تو پھر واپس کیوں آنے کا سوچ رہے ہیں اس پر ہم مزید بات کریں گے دیکھتے رہے اسلام بات سے